میں آپ کو آج ناؤگرہ سانتی کے کچھ عدبھت اپائے بتانا چاہتا ہوں جو عام چلن میں نہیں ہے یا سانتان دھرم میں ایسے کوئی کرم کانڈی برامہ نہیں کہتا ہے یدی پہ ایسی کوئی بات کہے گا تو ساید اس کے روجی روٹی پہ سنکٹ آ جائے یا اور کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے میں کچھ ایک وسیس بات آپ کو بتاتا چاہتا ہوں ناؤگرہ سانتی کے اپائے کیا ہوتے ہیں عام جنتہ کی مدد سے بھی گرہ سانتی ہے لوگوں کی مدد سے گرہ سانتی ہوتی ہے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے جو دھرم ساستر ہیں وید ہے اپنشد ہے اسمرتی ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ عام جنتہ کی مدد کرنے والے کے لیے کوئی اس کو ایسے بیکتی کوئی جو عام جنتہ کی مدد کرتا ہے کوئی گرہ کیوں سب پریشان کرے گے کیوں اس کو پریشانی ہوگی وہ تو دنیا کا راجہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اپنی ست کا جو سار اس میں لکھا ہے کہ جیو ہی برحمہ ہے جیو ہی برحمہ ہے تو لوگوں کو جب وہ ہر ایک بکتی کو برحمہ کی طرح سے دیکھتا ہے تو وہ کسی کو کیوں ستائے گا بھلا اور جب کسی کو ستائے گا نہیں تو گرہ اس کا کیا کر سکتے ہیں گرہ تو اسے ڈر کے بھاگیں گے دیکھ نہیں سکتے دوسری جی آج کے دور میں جو بتایا جا رہا ہے کہ سنی گرہ سے لوگوں کو سڑکوں پر مندر بنایا جا رہا ہے سنی کے جیرہ آپ لوگ پڑھے لکھے آدمی ہو سمجھو لوگوں کو مندر ہائیوے پر مندر بنایا کر لوٹ خسوٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ ایسے سنی سے کیوں ڈر ہے سنی تکتہ بڑا گرہ ہو گیا کہ برحمہ وشنو سے بڑا سنی ہو گیا کہ اس کی پوجا کرو گیا آپ لوگ تو باگی گرہ کہاں جائیں گے سنی پوجا کرو گیا تو سنی تو ایک مجسٹریٹ کی بھومی کا تھی گلت لوگ کو کام کرتے تو اس کو مجسٹریٹ کی بنایا گیا تو یہ کوئی ایسا گرہ نہیں کہ اس کیا پوجا کرو اور پگلائے پاگل ہو جاؤ اور مندروں میں کالا تیل ڈالو کالے کی پوجا کرو اور ان کے مندر بنا ہوئی ایسی ہمارے درم گرہ اور ساستروں میں نہیں لکھا یہ بدمانس لوگ جو پاکھنڈی لوگ ہیں دوست لوگ ہیں ان کے سب دوست پرچار اسے بچو کہیں گرہ ایسا نہیں لکھا ہے کہ سنی گرہ کے جگہ جگہ ہائیوے پہ جگہ اسپیسلی اچھے پرائیم لوکیشن میں دیکھ کے مندر کھولنا اور لوگوں کو لوٹنا یہ سب لوٹنے کو پاہیں آپ سدھ مند سے لوگوں کی مدد کریے ہسپیٹل میں جائیے لوگوں کے ایکسیڈنٹل لوگوں کو اٹھائیے ہسپیٹل پہنچائیے مدد کریے سنی آپ کی رکشہ کریں گے کچھ خاص بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اپنی سطھ کا سارتہ تو آتمگیان ہے آتمگیان کہتا ہے جیو ہی برحمہ اس لئے سبھی ماناؤں کی بینہ بھید بھاو کے مدد کرنے والے پرانی کے گریساندھ ہو کر نرت کرتے ہیں اس کی سبھی پرکار کے رینوں سے ارن ہو جاتا ہے اس کے مات رین پت رین پرتوی رین سبھی رین دنیا کے جتنے رین ہیں وہ سب رین سے مخت ہو جاتا ہے دیوتا پرشن ہو کر نرت کرنے لگتے ہیں یہ بات نارد بھکتی سوٹ میں اس پر لکھی ہے یدی یہ بات ایک کرم کانڈی بھکتی آپ کو ایسا بتانے لگے گا تو اس کے دھندے چوپٹ ہو جائیں گے وہ کبھی نہیں بتائے گا وہ تو آپ کو کہے گا کال سرپ یوگ ہے آپ کا سانی بگڑ گیا ہے راہو بگڑ گیا ہے اس فرقار سے ڈرا کے آپ کو جائے گا اور آپ کال سرپ یوگ کٹانے کے لیے پچاس آزار روپے نہ سکھ جائیں گے پریسان ہوں گے کرپیا کر یہ سب بے اکوبی بند کرجئے لوگوں کو مدد کرئے کہیں ساستروں میں یہ سب باتیں نہیں لکھی ہے جوتیس کا مہان گرند ہے ورہت پارہ سار ہورہ ساستر اس میں کہیں پہ بھی کال سرپ یوگ کا ایک سب دنیا آیا ہے نہ یہ نگ نگینے کی بات آئی ہے یہ لوٹ پارٹ کرنے کے اپاہ ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہو تو بچو یہ میرا آپ سے کربد نیویدن ہے بھائیوں آپ جانتے ہو سروتی کیا ہے سروتی میں چاروید آتے ہیں رگوید ساموید یجربید اثروید اور انہی سے ایک سدھ روپ سے ان کو سرل کرنے کے روپ میں اپنی ساتھ لکھا گیا ہے اور اپنی ساتھ ہمارے ایک سو آٹھ ہوتے ہیں اسمرتی میں منوشمرتی راما اینڈ مہابہرات پران مطلب سروتی کو سرل کرنے کے لیے اسمرتی لکھی گئی ہے تو ہم کو سب سے زیادہ بشواز کرنا چاہیے جو سروتی ہے سروتی میں جو لکھا ہے وہی ستھ ہے باقی جو اسمرتی میں لکھا ہے اس میں کئی ایسی چیزیں لکھیں جو ویواد پیدا کرتی ہیں جس کے جو پران ہیں پران میں کئی ایسی چیزیں لکھیں ہیں جو ویسواس کرنے یوگ نہیں ہے اس لئے آپ سے نمیدن ہے کہ آپ لوگ وید پڑھئے اور وید بڑے آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں وید کس نے لکھا ہے وید تو ہمارے رسیمونیاں نے لکھے ہیں لیکن ورتمان میں جو وید آپ کو بولتے ہوں کہ وید ملتے نہیں گائتری پریوائر کے جو یوگ نرمان یوجنا ہے یوگ نرمان میسن جو حریدوار سے ہے پنڈت آچار سری رام سرما جی نے ریگوے سامید یجروید اتھروید اپنیشت کا سرل اپائے کیا ہے اور ان کو حریدوار سے یا کوئی بھی گائتری مندری سے ہی ملتے ہیں اور بہت ہی اچھی بھاسا میں لکھا ہوں میں نے پڑھا ہوں مجھے بہت سانتی ملی ہے اور میں ایسے تناؤں سے مکت ہو چکا ہوں میں اس پرکار سے نو رات تری میں تماسے کرنے ہیں پھر ابھی تماسے کرنے ہیں پھر نو گڑیز بھی ٹھالنا پھر نو درگا بھی ٹھالنا لیکن پھر بعد میں اتنا کرپشن ہو رہا ہے اسے بدماسی ہو رہا ہے اسے حسابیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں تماسے زیادہ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جیو کی مدد کرو لوگوں کی ہیلپ کرو ان سارے سروتی میں یہی لکھا ہے جیو ہی برحمہ ہے ان کی جیو کی ایک ہر ایک مانو کی بینا بھید بھا ہو کے کوئی چھوہ چھوٹ کی کسی پرکار سے مانو کا بھید نہیں کرنا لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے آپ جیزی لوگوں کی مدد کرنے لگو کہ آپ کو کسی پرکار سے کوئی تناؤنی ہوگا پوری سانتی ہو جائے گی آپ کی گھر میں سانتی ہو جائے گی اور آپ سے ایک میں نیویدن کہنا چاہتا ہوں جیسے کی نوگرہ سانتی کی اپائے جیو تیس میں نوگرہ سانتی میں آخری میں پرہت پارہ سار ہو رہا سات کی جو کتاب ہے جو ریسی پارہ سار نے لکھا ہے انتیم میں گرہ سانتی کا ایک ادھیا دیئے ہوا اس ادھیا میں یہ لکھا ہے کہ یدی آپ سدھ استرود پارٹ کا یدی منن کرتے ہو جیسے کی آپ کو مانا کہ نوگرہ سانی آپ کا بگڑ گیا ہے یا بودھ بگڑ گیا ہے یا گرو بگڑ گیا ہے تو ان کے لئے انہوں نے استرود بتایا ہے جیسے کی نام نام استرود ہے نوگ خاص کر وشنو سہسترنام بتایا ہے سور عادی تھردہ سرود بتایا ہے سیو سہسترنام بتایا ہے لکھشمی سہسترنام بتایا ہے اس طریقے کے جو استرود پارٹ ہوتے ہیں وہ بڑے کارگر ہوتے ہیں ساتھیوں اس رہت پارہ سار خورت سہستر میں ریسی پارہ سار نے کہیں پہ بھی نگ نگینے کی بات نہیں کری ہے اس لئے آپ ٹھگنے والے نگ نگینوں سے بچیں اور اس طریقے سے مونگا پہن لیا ہیرہ پکھراج پہن لیا جب وہ خود کہتے ہیں کہ اوپر اتنا ہے جب وہ اتنے اوپر اتنا کہتے ہیں کہ یہ ست نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ موتی پہن رہے ہو اور بھرمیت ہوگے آپ ہزاروں لاکھوں روپے لوٹتے لوٹوا لیتے ہو اور اس سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے اس لئے ساتھیوں آپ سے نویدن ہے آم جنتا کی مدد کرنے سے گرہ سانتی ہوتی ہے آم جنتا کی مدد کرنے سے گرہ سانتی ہوتی ہے آم جنتا کی مدد کرنے سے گرہ سانتی ہوتی ہے ساتھیوں میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ دیئے میرا ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اسے جرور لائک کیجئے اور سیئر کیجئے دھنیوا تھائنگ کیو ہری کشنا موسیقا